آج کی وقت میں آپ کو ریچ کے بارے میں ایسے حقائق بتائے جائیں گے جسے بہت سے لوگ ناواقف ہیں ریچ ایک مشہور درندہ ہے ریچ تنہائی پسند ہوتا ہے چنانچہ جب موسم میں سرما آتا ہے تو یہ اپنی قیامگاہ میں داخل ہو جاتا ہے ریچ اپنی ریائشگاہ نشیبی مقامات پر بناتا ہے جب تک ہواہ میں اعتدال پیدا نہیں ہوتا یہ اپنی قیامگاہ سے باہر نہیں آتا چنانچہ جب اس کو بھوک لگتی ہے تو یہ اپنے ہاتھ پاؤں کو چاٹ لیتا ہے جسے اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے جب موسم میں ربی آتا ہے تو یہ اپنی قیامگاہ سے نکلتا ہے اور اس وقت یہ انتائی موٹا ہو جاتا ہے ریچ مختلف طبیعتوں کا حامل درندہ ہے کیونکہ اس کی خوراک میں وہ چیزیں بھی شامل ہیں جو درندے کھاتے ہیں اور وہ چیزیں بھی جو مویشی کھاتے ہیں حتیٰ کہ ریچ ان چیزوں کو بھی کھاتا ہے جو انسان کی غزہ ہے مثلا پھل اور شہد وغیرہ ریچ کی فطرت میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جب تولید کا موسم آتا ہے تو یہ اپنی مادہ کو لے کر کسی تنہائی کی جگہ پر پہنچ جاتا ہے اور میٹنگ کرتا ہے مادہ جب بچے جنتی ہے تو ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ میز گوشت کا لوٹھڑا معلوم ہوتا ہے اور اس میں ہاتھ پاؤں اور دوں وغیرہ کی شناخت نہیں ہو سکتی ریچنی بچوں کو چیوٹیوں کے ڈر سے جا بجا لیے پھرتی ہے اور ان کو چاٹتی رہتی ہے یہاں تاکہ ان کے آزا نمودار ہو جاتے ہیں اور وہ سانس لینے لگتے ہیں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ریچنی مو سے بچے جنتی ہے لیکن یہ بات درست نہیں ہے جب مادہ ریچنی بچے پیدا کر لیتی ہے تو وہ کافی کمزور ہو جاتی ہے تو وہ بچوں کو سامنے رہ کر جی بیلاتی رہتی ہے اور اگر کوئی خطرہ پیش آتا ہے تو فوراں بچوں کو لے کر کسی درخت پر چڑھ جاتی ہے ریچ کا کھانا حرام ہے یہ ایک ایسا درندہ ہے جو اپنے ناب سے غزہ حاصل کرتا ہے ریچ کی چربی کی مالش برس کو ختم کر دیتی ہے اگر ریچ کی دانی آنکھ کپڑے میں باندھ کر کسی انسان کے بازو پر باندھی جائے تو اس شخص کو درندوں کا خوف نہیں ہوگا اگر یہی یہاں کسی دیمی بخار والے مریض کے بدن پر لٹکا دی جائے تو دائمی بخار جاتا رہے گا ریچ کا پتہ شہد اور سوہ میں حل کر کے اگر آنکھ میں بطور سرما لگایا جائے تو آنکھ کی دھند جاتی رہے گی اگر اسی دوا کو ایسا شخص اپنے سر پر لگائے جس کے سر کے بال گرتے ہیں تو وہ نہیں گریں گے اگر کسی بدخلک بچے کے گلے میں اس کی خال کا ٹکڑا پینا دیا جائے تو اس بچہ کی بدخلکی دور ہو جائے گی اور اگر ریچ کا خون آنکھ میں لگایا جائے تو آنکھ پپوٹوں پر بال نکلنا بند ہو جائیں گے